اس پارٹی کا جو اس وقت جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور مجھے بڑا افصوص ہے کہ ہمارے ٹریجری سائٹ پہ جو سینیٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے زبانی اور ایک جو ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ جو واقعہ ہمارے پارٹی کے سپوکس پرسن رعوف حسن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں انہوں نے کوئی زبانی پروٹیس بھی نہیں کیا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بات حق اور نہ حق کی نہیں ہو رہی بات سچ اور جھوٹ کی نہیں ہو رہی بات انصاف یا انصافی کی بات نہیں ہو رہی اس وقت جس کے پاس طاقت ہے اسی کی بات اسی کا سکہ رائی جو الوقت ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ اس ہاؤس میں جو سینیٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں آیا وہ سینے میں دل نہیں رکھتے آیا ان کی کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے آیا ان کا کوئی ایک سیاسی مچورٹی یا ایک سیاسی نکتہ نظر نہیں ہے اگر یہ واقعہ ان کے لیے ایک عام واقعہ ہے جو کہ ہوتا ہے اور ہوا ہے اس پہ اس قسم کی بشمول آپ کے پریزائیڈنگ آفیسر صاحبہ بشمول آپ کے کہ جس میں آپ نے اس واقعے کو کنڈم بھی نہیں کیا کیونکہ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے اس کی سیمبولک ویلیو بہت بڑی ہے اگر لیڈر اپ اپوزیشن آپ تھے نہیں ہاؤس میں سینیٹر واؤڈا نے اس کو کنڈم کیا میں معذرت کرتا ہوں میں معذرت کرتا ہوں سارے ممبرز نے کیا اور یہ جب آپ کی پیشکر سب ختم کر پھنے گے یہ بات ہوگی بات ختم ہوگی بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہوا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ جو منیمم ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے کالیگز کے ساتھ سے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جس میں کہ انسانی حقوق کسی کی ریسپیکٹ کسی کی ڈگنٹی یا کسی کی جان و مال پہ اگر اٹیک ہو تو اگر ہم خاموش رہیں گے تو پھر ہمارے اس ایوان کی جو حیثیت ہے وہ اس میں کبھی بھی نہ ریسپیکٹ آئے گی نہ اس کی لیجٹمسی ہوگی نہ اس کی کریبیلیٹی ہوگی اگر ایسا ہوا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ساتھی سات اس بات پہ بھی میں چاہوں گا کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی باقاعدہ مجھے لاؤ منسٹر نے ایک بریف ہلو ساری جی 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 ہاؤس آرڈر میں کیجئے پلیز اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیے سیریس ڈیبیٹ تینکیو بری مچ جی جی پلیز کنٹینیو اگر اس واقعے کی پوری تحقیقات چوبیس گھنٹے میں کیونکہ جو مجھے پتا چلا ہے کہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی آ گئی ہے اور اپیرنٹلی وہ لگتا ہے کہ کوئی خواجہ سراؤ تھے لیکن ان خواجہ سراؤں نے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور جنرلس تھے اس پہ بھی اٹیک کیا تھا تو یہ اتفاقن نہیں ہے ہمیں اس کی انکوائری اور اس پہ ان کو گرفتار کرنا ان لوگوں کو جو اس زیادی کے مرتقب ہوئے ہیں ہمیں چوبیس گھنٹے کے اندر ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر حکومت ہے چاہے وہ کٹ پدلی سہی چاہے وہ فارم فورٹی سیون کی بنی ہوئی حکومت سہی لیکن ان کو یہ رپورٹ دینی ہوگی کل کے سیشن میں اور پورا واقعہ انٹیریر منسٹر آئیں اور وہ بتائیں کہ کیا ہوا کن لوگوں گرفتار کیا گیا وجوہات کیا تھیں اس ساری یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈائریکشن دیں اس معاملے میں کہ ہمیں اس کو ہاؤس کو آگاہ کیا جائے اس کے سارے سیاک و سباک سے دوسری بات مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو ایران کے صدر ہیں ان کو یہ شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی ہم ایرانی حکومت ایرانی عوام کے ساتھ پوری ایک جہدی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ایک آلہ جنت میں آلہ مقام دے سیکنڈلی جو بشکک بشکک میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا جو ان کے ساتھ تشدد ہوا جس طرح کہ ان کو مارا گیا پیٹا گیا اور اور بھی کئی قسم کی خبریں ہیں حکومت پاکستان وز کنسپکوس بائی اٹس اپسنس فورن آفیس اور باقی دیگر وزراء جو کہ صرف ریسیف کرنے کے لیے گئے اپنے فوٹو سیشن کیے اور بات ختم ہو گئی ہم چاہتے ہیں جس طرح خیبر بختنخواہ کی حکومت میں ان کو سلام کرتا ہوں انہوں نے فوری پاکستانی ایمبیسٹر ٹو کرگستان سے بات کی انہوں نے وہاں پہ ان کو یہ آفر دی کہ خیبر بختنخواہ کی حکومت جو کہ اتنے وسائل نہیں رکھتی اس کے باوجود ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے نوجوان طالب علموں کو سیفلی ایویکیویٹ کرنا ہے اور انہوں نے یہ خرچہ خود اٹھایا اور اب چھے سو سے زیادہ لوگ سٹوڈنٹس واپس بھی آگئے ہیں اور مزید بھی آ رہے ہیں جس کی تمام خرچہ خیبر خوتنخواہ کی حکومت دے رہی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ابھی ہمارے کالیگ سینیٹر فیصل وارڈا نے ایک مفصل تقریر کی جس میں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ جوڈیشری کو کے بارے میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ حد بنایا ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کچھ ان کی ذاتی ذات سے تعلق رکھتی تھی اور کچھ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے خوشی ہوتی اگر سینیٹر فیصل وارڈا اسی روانی میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آیا ہم چالیس سال بعد یہ دیکھیں گے کہ خان صاحب کا جو کیس تھا وہ ایک ٹریویسٹری تھی وہ ایک جوڈیشل ایک ایسا جوڈیشل حملہ تھا جو کہ ایک ملک کے سب سے مقبول لیڈر پہ جس پہ کے سیاسی بنیادوں پہ کیس بنائے گئے ہر قسم کے کیس بنائے گئے لیکن جس پہ میں سخت شرمندہ ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی ہونا چاہیے وہ کیس تھا جس میں کہہ خان صاحب کی شادی کو متنازع بنایا گیا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کیس آپ نے سنا ہے ایک ملک کے مقبول طریق لیڈر ایک وہ لیڈر جو کہ اس ملک کے لیے ہمیشہ گلوری لائے اس نے اس ملک کا نام ہمیشہ اونچا کیا اور آپ اس کی شادی کو مقصد کیا تھا مقصد تھا تضحیق کرنا اس پاپولر لیڈر کی تضحیق کرنا جن کو کہ سیاسی طور پہ دیکھیں ہم یہاں سیاست کر رہے ہیں ہماری جس طرح کے فیصل سینیٹر فیصل نے کہا کہ ہماری ذاتی دشوین یہ نہیں ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سرائیسی لڑائی چاہتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو بھیرے بائیں ہاتھ پہ جو ٹریشری بینچرز کے جو سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے اپنی جوہات کی نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے سیاست سے ذاتی دشمنی بنا دی ہے جو جو کیسز نہیں بھی سو ذہن میں آتا تھا بلکہ آج میں عدالت میں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ ایک کیس جو کہ ایک سال پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا ٹیرین کا کیس وہ کیس دوبارہ فکس کر دیا گیا جب ججز نے دیکھا ٹری بینچ کا جج تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ وہی کیس ہے جس کے بارے میں آلریڈی ججز نے فیصلہ کر دیا ہے ٹیر بینچ میں دو ججز نے سائن کر کے اپنی پوری ججمنٹ دی ہے جو کہ ریکارڈ میں انہوں نے دکھائی تو جو موصوف وکیل تھے وہ انہوں نے کہا جی مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا تو عدالت نے اس کیس کو ریجیکٹ کر دیا اب کونسا کیس ہے جو اور مزید بن سکتا ہے توشہ خانہ کا کیس ہے آپ نے ایک ایک کر کے اور جب بھی دیکھتے ہیں کہ زمانتیں ہو رہی ہیں رہائی ہو رہی ہے تو اس میں آپ ایک اور کیس ڈال دیتے ہیں ابھی توشہ خانہ کا ایک نیا کیس بھی وہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ کیسز بنانا اس قسم کے طریقے سے جس طرح کہ خان صاحب کو سزا ہوئی جو تین دنوں میں تین سزائیوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی